نمشکال دوستو روی کمار ارمہ کی یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کس ہوگت ہے دوستو آج کے ویڈیو میں جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ لوگ سبا راج سبا ویدان سبا اور ویدان پریشن میں انتر بتائیے تو کچھ لوگوں نے کمنٹ باکس میں اس کے انتر لکھ رکھے ہیں دوستو آج میں نے ایک بہت ہی سرال چارٹ بنایا ہے جس چارٹ کی مدد سے آپ اپنے ویبن کمپیٹیٹیو اگزامز میں آنسرز کو ٹک لگانے میں بہت آسان ہی ہوگی اپنے پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے راج سبا اور لوگ سبا کے بارے میں بہت ہی وستار سے چیزوں کو سمجھا تھا کس طریقے سے سیٹوں کا بٹوارہ ہوتا ہے ساری چیزیں ہم لوگوں نے سمجھی تھی ایسا سبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ تھوڑا سا اوبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے چلیں گے اور کچھ ایسے تتھےوں کو سمجھیں گے کہ جن تتھےوں کو یوز کر کے ہم ایزلی اپنی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کمپیٹیٹیو اگزامز میں ہم اچھے سے آنسرز کو ٹک لگا سکتے ہیں تو پیشنز کے ساتھ یہ پورا ویڈیو سمجھے گا اور جن لوگوں نے پرانے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو پلیز آپ ان پرانے ویڈیوز کو دیکھ لی جائے گا کیونکہ میں ان کے ہی ریفرنس کو یوز کر کے اس ویڈیو میں کچھ چیزیں اسکپ کروں گا جو میں پہلے بتا چکا ہوں تو اگر آپ پہلے کے ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو اور آسانی ہوگی چیزوں کو سمجھنے میں تو چلیے آتے ہیں آج کے ویڈیو پر دوستو یہ دیکھیں میں نے ایک یہ چارٹ بنا رکھا ہے جس میں میں نے راج سبھا ویڈان پریشت لوگ سبھا اور ویڈان سبھا یہ چارٹ چیزیں لکھ رکھی ہیں اب دوستو سمجھئے کیا ہے اس چارٹ کو سمجھنا کیسے ہے دیکھئے چارٹ صدن ہوتے ہیں چار صدر صبھا ہوتی ہے راج سبھا ویڈان پریشت لوگ سبھا اور ویڈان سبھا دیکھیں ہم نے کیوں ایسے لکھ رکھا ہے کہ آپ کو اس چارٹ کو اس طریقے سمجھنا ہے کہ چار دیکھئے چار پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے اس میں سے جو پہلے کے دو پارٹ ہیں راج سبھا اور ویڈان پریشت یہ دونوں ہی اسٹھائی صدن کہہ جاتے ہیں اسٹھائی صدن یا اچھ صدن یا اپار ہاؤس ٹھیک اور لوگ سبھا اور ویڈان سبھا جو ہوتے ہیں وہ آئے اسٹھائی صدن ہوتے ہیں نمد صدن ہوتے ہیں یا لوگ سبھا ہاؤس ہوتے ہیں اب دیکھئے کیسے آپ کو کچھ اس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ دیش کو چلانے کے لیے جنتہ کے پرتنیدیوں کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم کسی سمیہ چناؤ ہو رہا ہوگا اور اگر مال لیے چناؤ ایک چناؤ ختم ہوا اور دوسرے چناؤ کے بیچ میں اگر دیش میں کوئی پرابلم آتی ہے تو کون اس کو سمھا لے گا اس پرابلم کے سولوشن کے لیے کچھ جو ہم لوگوں نے صدن منایا ہے وہ اسٹھائی بنایا ہے کچھ آسٹھائی بنایا ہے جیسے کہ آپ اگر کیندر کی بات کریں کیندر کی بات کریں گے تو لوگ سبھا اور راج سبھا کیندر میں ہوتا ہے اور کسی راج میں بات کریں جیسے یوپی ہے بڑے راجوں کی بات کریں تو اس میں ویدھان سبھا اور ویدھان پریشت ہوتے ہیں ٹھیک اب دیکھئے ہم اس کو اسٹھائی سدن اور اس کو آسٹھائی سدن کیوں کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ اچھے کیوں ہیں نمد کیوں ہیں کوئی اس میں اچھے نمد نہیں ہے آپ کچھ ایسے سمجھئے کہ لوگ سبھا اور ویدھان سبھا نمد سدن اس لیے ہیں کہ وہ آسٹھائی ہیں ہر پانچ سال کے بعد ان کے جو پورا یہ بھنگو جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ سے چناؤ ہوگا اور دوبارہ سے ایک نئی پارٹی آئی گی ساتھی ساتھ راج سبھا اور ویدھان شبھا کو اسٹھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سدن سے ایک بارہ ہے وہ ہرمیشہ کے لیے بن گئے اس کا بھی کچھ اور پروسیجر ہے تو چلیے ان کو سمجھتے ہیں اتنا تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جو بھی بات میں راج سبھا کے لیے بولوں گا وہ پورے دیش کے حساب سے کیندری کے حساب سے چلے گی اور راج کے حساب سے سیم وہی چیز اس راج میں اپلائی ہو جائے گی اسی طرح کیسے جب میں لوگ سبھا کی بات کروں گا تو پوری کی پوری بات پورے دیش کے لیے ہوگی اور جب میں ویدھان سبھا کی بات کروں گا تو راج میں سیم وہی بات ریپیٹ ہو جائے گی چلیے جیسے اب بات کرتے ہیں کارے کال کا آپ سوچے بتائیے راج سبھا اور ویدان پریشت یہ دونوں کون ہیں یہ ستھائی صدن ہے اگر یہ ستھائی صدن ہے تو ان کا کارے کال ہوگا ان کا کوئی کارے کال نہیں ہوتا ہے راج سبھا اور ویدان سبھا کا یہ کبھی بھی بھنگ نہیں ہو سکتے دھیان سمجھ لیجئے گا راج سبھا اور ویدان پریشت ان کا کوئی کارے کال نہیں ہوتا یہ کبھی بھنگ نہیں ہوتے اور ساتھی ساتھ لوک سبہ اور بدین سبہ کیا ہوتے ان کا کاریکال پانچ ورش کا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ دہانت رکھئے گا سامانے کاریکال پانچ ورش پرندو یا بھنگ بھی ہو سکتی ہے کب؟ اگر مال لیجئے کہ جو سمتھن ملا ہے کوئی پارٹی اگر سمتھن سے بنی اس نے بھنگ سمتھن لے لیا تو بھی یہ بھنگ ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ آپاتکال میں اس میں وردی ہو سکتی ایک ورش کی پہلی بار ایک ورش کی وردی ہوگی اپاتکال سماپت ہونے پر چھے ماہ کی وردی ہو سکتی ہے دوبارہ اپاتکال میں پھر چھے ماہ کی وردی ہوگی ایسے ہی بار بار اگر اپاتکال ہوتا رہا تو چھے چھے ماہ کی وردی کیا سکتی ہے مگر یہ ادھکتم تین ورش کی ہو سکتی ہے تین ورش سے زیادہ نہیں تین ورش کے بعد کیا ہے یہ سویدھان میں نہیں لکھا ہوا ہے ویسے بھی کبھی تین ورش سے زیادہ اپات کال لگا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی لگے گا اس دیش میں اپات کال تین ورش سے زیادہ اس کے آگے کے بارے میں سویدھان میں نہیں لکھا ہوا تو اس پرام ڈسکوشن نہیں کریں گے چلی آب آتے ہیں سدستیوں کے کارکال پہ بتائیے کہ راج سبہ اور ویدان سبہ کے سدستیوں کے کارکال سب ہی کو بتائے گی چھ سال کا ہوتا ہے اور لوگ سبہ اور ویدان سبہ کے صدر سے وہ کارکال پانچ ورش کا ہوتا ہے مگر کیونکہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ ستھائی صدر ہے اور اب میں بات کر رہا ہوں چھ سال بعد کیا کہتے ہیں کارکال ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسرے ورش میں ایک تہائی صدر سے بدلتے ہیں مطلب ہر دو سال بعد کچھ لوگوں کا کارکال سوابت ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ کچھ لوگ نئے بھی اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں اس طریقے سے ہر دو سال پہ ایک تیہی صدر سے بدلتے رہتے ہیں اس کے بعد صدرسیوں کی نیونٹم آئیو اب میں آپ کو آئیو کا اس کے بعد میں ایک اور سلائیڈ میں آپ کو آئیو سمجھا دوں گا بس آپ اتنا دھیان میں رکھیے مند میں یاد کرنے کے لیے کہ راجصبہ اور ویدان پریشت اسٹھائی صدر ہیں اسٹھائی ہیں تو بڑے لوگ ہوں گے مطلب ان کی نیونٹم آئیو کے ہیں تیس سال لوگصبہ اور راجصبہ ہر پاس سالے بدلنا ہے تو ان کی ہے کم پچیس وش آپ کچھ یہ یاد کر رکھیے کہ آئیو ستھائی ہے تو پچیس سال کا آدمی بھی بنا سکتے ہیں مگر اس ستھائی ہے تو ایک بزرگ آدمی ایک تیس سال کا ایک سمجھدار آدمی بنے گا اس طریقے سے اس کو یاد رکھیے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا کہ تیس سال کا ویکتی راجصبہ اور ویدان پریشت کم ایج کا صدر سے ہو سکتا ہے اور لوگ صبہ ویدان صبہ کا پچیس وش اس کے بارے آتے ہیں نرواشن میں اب راجصبہ اور ویدان پریشت اس کو اس طریقے سے یاد کریے کہ جب بھی چناؤں ہوتے ہیں ہمارے دیش میں تو ہم لوگ کب ووٹ دینے آتے ہیں ہم لوگ لوگ صبہ اور ویدان صبہ کے چناؤں کے سمجھے ووٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پرتیکشن نرواشن ہوتا ہے لوگ صبہ اور ویدان صبہ میں ساتھی ساتھ آپ پرتیکشن نرواشن ہوگا کہاں پر راجصبہ اور ویدان پریشت کیونکہ ایک عام جنتہ جو ہوتی ہے وہ راجصبہ اور ویدان پریشت کے لیے ووٹنگ نہیں کرتی ہے ہاں اس میں کچھ ہیں assumptions یا کچھ کہا جائے کچھ الگ سی چیزیں بھی ہیں جیسے جب مل سی کا چناؤں ہوتا ہے تو اس میں جیسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ادھیا پک ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالتے مگر وہ بھی عام جنتہ نہیں ڈالتی اس میں کچھ پڑھے لیے لوگوں کے ورگ کے لوگ ڈالتے ہیں وہ بھی ماں کے ڈسکس کروں گا چلیے اب نرواشن اس میں کیس کس کا نرواشن ہوتا ہے راجصبہ ویدان پریشت میں راشت پتی اپراشت پتی راجصبہ کے مل سی اس کا ہوتا ہے کن کے دوارہ ہوتا ہے جنتہ کے پڑھا لی اب آپ مجھے سوچ کے بتائیے گا کہ یہ دونوں پلتنیدیوں کو چننے کی پڑھا لی ہم لوگوں نے اس کے پہلے کب ڈسکس کی تھی کس کے چنناؤں میں ڈسکس کی تھی اور کہاں ڈسکس کی تھی اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پلیس کمنٹ باکس میں لکھئے گا کہ ہم لوگوں نے کہاں پڑھا تھا میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھا تھا راشترپتی میں ٹھیک ایک بار آپ میرا راشترپتی ویڈیو پڑھئے گا تو اس میں آپ کو اس کے بارے میں نے ایک پستار سے بتایا تھا چلیے اب آتے ہیں نرویچن لوگ سبھا اور ویدھان سبھا کیسے دستے ہوگا ان کا کیسے نرویچن ہوتا ہے یہ جنتہ کے دورہ ہوتا RTV مطلب right to vote ویسک مطادکار کے حساب سے اب ایک ایمپورٹن کوشن 326 اس لئے لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی یہ پوچھایا سکتا ہے کہ ہمارے سمیدھان میں vote دینے کا عدیکار کون سے ملچید میں لکھا ہوا ہے تو آنسر ہے 326 یہ چھوٹے موٹے ایگزامز میں کوشن پوچھا آتا ہے تو ان کا نرویچن جنتہ کے دورہ ہوتا ہے اب آتے ہیں صدح سے میں نے آپ لوگوں کو شروعات میں پڑھایا ہے کہ دو طریقے کے صدح سے ہوتے ہیں ایک نرواشیت ہوتے ہیں اور ایک منونیت نرواشیت صدح سے کون کون سے ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ صبح اور ویدان صبح کے چناؤں میں ہم لوگ خودی سے نرواشن کرتے ہیں vote ڈال کے تو یہاں کے صدح سے کا نرواشن جنتہ کے دورہ ہوتا ہے اور راج صبح ویدان پر شرد کے صدح سے کا نرواشن MLA اور ویدائی کو دوارہ ہوتا ہے آسان سا ہے بس ہم کو یہ مانن کے چلنا ہے وہ اس تھائی ہیں اور ہمارے پرتیندیوں دوارہ ہو رہا ہے اور ہمارے پرتیندی کون ہیں ویدائیک ہیں MLA ہیں جن کو ہم لوگ چنتے ہیں وہ آگے آکے فردر راج صبح کے صدح سے راشتر پتی اوپر راشتر پتی کو چنتے ہیں ٹھیک اب آتے ہیں منونیت صدح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راشتر پتی منونیت کرتکتا ہے بارہ سو دسیوں کو کس آدھار پر ساہت کلا کھیل ان سو آدھاروں پر تو راج صبح میں راشتر پتی کرے گا ویدان صبح میں راج پال کرے گا اب سمجھلے جیسے کیندر میں راج صبح ہے ویسے ہی راج میں ویدان پریشد ہے اور تیسری بات آتے ہیں لوگ صبح میں کون کرے گا لوگ صبح میں راشتر پتی کرے گا اور ویدان صبح میں راج پال کرے گا اب راشتر پتی کس کو کرے گا آنگلہ بھارتیوں کو کرے گا انوچہ تین سو اکتیس میں دیا ہوا ہے اور راج پال تین سو تیس کے حساب سے راج میں کرے گا ٹھیک تو یہ تو تھا میں نے آپ کو راج صبح ویدان پریشد لوگ صبح اور ویدان صبح کے بارے بڑھا دیا راکھ میں بیٹھانا پڑے گا ٹھیک آپ خود بھی یہ سب چیزیں مائنڈ چارٹس بنا سکتے ہیں بس تھوڑا سا آپ کو سمیہ لگے گا مگر میں نے آپ کو جو چارٹ بنایا ہے تو اس کو پلیز آپ خود سے کوپی پیک بنائیے گا اور ہو سکتا ہے میری انفرمیشن کم ہو کیونکہ میں نے اس کو دو تین بار بنایا ہے میری جانکاری زیادہ ہے اس لئے میں نے کم انفرمیشن ڈالی ہے آپ اس چارٹ کو خود سے پینسل سے بنائیے اور جتنی زیادہ انفرمیشن آپ ایڈ کرنا چاہیں اپنے آئی کیو کے حساب سے اس کو ایڈ کریے ٹھیک ہے اور بعد میں کیا کریے گا ایک دو بار بڑھنے کے بعد اس چارٹ کو چھوٹا کرتے آئیے گا اور پھر منموم انفرمیشن کے حساب سے رکھئے گا دوستو میں نے ہم میں نے آئیو کے حساب سے دو ورگ بنائے ہیں ایک نیونتہ مائی ورگ ہے ایک ایک ادھتہ مائی ورگ اب نیونتہ مائی ورگ کو یاد کیسے کرنا ہے ایک ہے پیتیس سال ایک ہے تیس سال ایک ہے پچیس سال ایک ہے اکیس سال پیتیس سال والے کون ہوں گے سمجھ لیجئے سب سے جڑا اسٹھائی سب سے مہتوپون لوگ کون کون ہیں جو راج سبہ میں بھی جرورت ہے اور ویدان پرشت میں جرورت تھے وہ اسٹھائی ستن تھے وہاں پہ مینکی نیکن کو چونتے تھے راشت پتی کو چونتے تھے اپراشت پتی اور راج پال یہ تین ہوئی وقتیوں کو ہم نہیں چونتے ہیں کون چونتا ہے جنتہ کے پتی نیزی چونتے ہیں مطلب ہمارے پتی نیزی چونتے ہیں تو ایسے وقتی جو دیش کو چلائیں گے اور اسٹھائی روپ سے دیش کو چلانے کے لئے رہیں گے ان کی آئیو زیادہ ہونی چاہیے تو سمجھ لیے ان کی آئیو ہے پہتیس سال ٹھیک اب انہی تین کے لئے اس کے علاوہ تیس سال آئیو ہے راج سبا کے سدس سے اور ایمل سیز کے لئے ٹھیک یہ بھی ہمیں اسٹھائی چاہیے اب آتے ہیں پچیس سال پہ پچیس سال چاہیے لوگ سبا کے سدس سے جو ہر پاس سالے بدلنا ہیں ایملے یعنی ودھائک اور پی ایم اور سی ایم ان سب کے لئے چاہیے کتنا پچیس سال اور اس کے علاوہ اس تھانی سشہسن کے سدسوں کے لئے اکیس سال تو اس طریقے سے دیماغ میں بٹھا کے آپ یاد کر رکھیں گے پیتیس تیس پچیس اکیس میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹے ملٹے ایگزامز میں اتنے کمپیٹیشن میں کوشنس آتے ہیں کہ اس کی منموم آئیو کتنی ہونی چاہیے اپرائش پتی کی منموم آئیو کتنے ہونی چاہیے چار اپشن ایسے ہی ہوتے ہیں تیس پیتیس پچیس اکیس تو آپ اس کو ایزلی ٹک لگا سکتا ہے چھوٹے سی وقت اس انفرمیشن کو اپنے موبائل میں رکھ لیجئے ایک دو بار پڑھ لیجئے یاد ہو جائے گا ٹھیک آتے ہیں اگلا ادھیک تم آئیو ورگ میں دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو کیندر میں اور راج میں اب سمجھ لیجئے آپ کو یہ مانن کے چلنا ہے ہماری سمجھ دان کے حساب سے دونوں برابر ہیں مگر آپ کو یہ مانن کے چلنا ہے کہ راج چھوٹا ہے اور کیندر بڑا ہے ٹھیک ہے ویسے بھی اگر ایچھے درفل کی رشتری سے دیکھایا تو بڑا ہے ہی مگر اور بھی چیزوں کے حساب سے دیکھا جائے مال لیتے ہیں کہ یہ بڑا ہے اب دیکھئے 65 لکھا ہے ایک طرف 62 لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ہے سمجھلی ریٹائرمنٹ ڈیج ہے لوگوں کی ٹھیک اب ان کا کاریکال 6 ورشت کا ہے دونوں کا ہی ٹھیک اب ریٹائرمنٹ ڈیج سے دیکھئے کیندر میں کیندر میں کون ہوگا سپریم کورٹ کا نیا دیش ہوگا اور راج میں ہائی کورٹ کا نیا دیش تو سپریم کورٹ کے نیا دیش کی میکسیمم ایچ 65 سال ہے اور ہائی کورٹ کے نیا دیش کی میکسیمم ایچ 62 سال ہے اس کے بعد آتا ہے سی اے جی کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جینرل تو یہ تو کیندر میں ہی ہوگا اس کی بھی کیا کہتے ہیں آئیو 65 سال ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 6 ورش یا 65 سال تیسرا ہے اے جی آئی اے جی آئی ہے اے جی آئی ہے اٹومک جینرل آف انڈیا اٹومک جینرل آف انڈیا یہ اور یہ آپ کا ابھی میں نے اس پر بھی پورا ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیجے گا ایک طریقے سے ہماری جو کیندر سرکار ہوتی ہیں ان کا وکیل ہوتا ہے اس کی ایج ہے 65 سال اور اسی طریقے سے راج میں ہوتا ہے ایڈوکیٹ جینرل آف اسٹیٹ اس کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے 62 سال اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے اب لوگ سیوائے ہوگے آپ سے دیکھئے جو کیندر کی جو بھرتیاں ہوتے ہیں انہیں کون کرتا ہے یو پی ایس سی کرتا ہے اور راج کی راج لوگ سیوائے ہوگے کرتا ہے تو یو پی ایس سی کے سندسیوں کی ادھکتہ مایو ورگ 65 سال ہے اور راج لوگ کی 62 سال اس طریقے سے الیکسین کمیشن کی سندسیوں کی ادھکتہ مایو 65 سال ہے اور راج جینرل آچان آئیو کے سندسیوں کی ادھکتہ مایو 62 سال ہے تو اس طریقے سے 62 اور 65 کا ایک چارٹ بنا لیجئے آپ کو سب کی آئیو یاد ہو جائے گی تو دوستو اس سلائٹ کی بھی ایک فوٹو کھیٹ لیجئے گا اور اس کے علاوہ ایک سلائٹ یہ فوٹو کھیٹ لیجئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دونوں سلائٹس اگر آپ فوٹو کھیٹ لیں گے تو آپ کو ایزلی سب کی ایج لرن ہو جائے گی ہے نا تو دوستو آج میں نے آپ کو یہ ایک بہت سمال سٹرک بتائی ہے اس ٹرک سے آپ چاروں چیزے راج سبہ لوگ سبہ ویدان سبہ اور ویدان پریشت یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں تو دوستو آج آج کا کوششن یہ ہے آپ چاہے تو کمنٹ باکس میں اس کا آنسر لکھئے گا آپ مجھ کو یہ بتائیے گا کہ جو مل سی کا چناہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مل سی مطلب ویدان پریشت کے سدسیوں کا جو نیرواشن ہوتا ہے اس میں پانچ چرن ہوتے ہیں ٹھیک ایک چرن میں ہوتا ہے ملے ویدھائی دیتے ہیں ووٹ اسثانی نکائیوں کے سدس دیتے ہیں راجپال دیتا ہے ادھیاپک دیتے ہیں مادمی کس طر کے ٹھیک ہے جو جن کو تین ورش کا سیوان موگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ سٹوڈنٹ دیتے ہیں اس ناتک چھتر کے تین ورش پور کے چھاتر اب مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کی کس ویکتی کا ووٹ کتنے پرسنٹ مائنے رکھتا ہے اس میں کمنٹ باکس میں ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ ایک اور کوشن ہے مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ سی اے جی کا جو ادھیکش ہوتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ ایج کتنی ہوتی ہے دوستو ان کوشن کانسل دیجئے اور آپ لوگوں کا کافی اچھا رسپونس ملتا ہے میں آگے بھی اس طریقے کے ویڈیوز بناتا رہوں گا جس سے آپ ایزلی پورے سمیدھان کو یاد کر سکیں اور جن لوگوں نے میرے ویڈیوز شروع سے دیکھ نہیں دیکھیں وہ پورے ویڈیوز ایک بات دیکھ لیجئے میں آپ کو گارنٹی لیتا ہوں وشواف دلاتا ہوں کہ آپ کو پورا سمیدھان اچھے سمجھ میں آ جائے گا اور اگر آپ لکھ کے پریکٹس کر لیں گے تو پورا کا پورا سمیدھان آپ کو یاد ہو جائے گا دھنیواد